ہم بات کریں گے اس مافیا کے حوالے سے بھی جس کا وزیراعظم صاحب ذکر کرتے ہیں یہ مافیا صرف وہی مافیا ہے جب آٹے کا اور چینی کے بہران کا ذکر کیا جاتا ہے یا پھر یہ کوئی اور مافیا ہے جس کے بارے میں وزیراعظم کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو کام نہیں کرنے دیتا صاحب وزیراعظم مافیا کا ذکر کرتے ہیں آٹا آٹا اور چینی کے بہران کے دوران بھی ان دنوں میں بھی ہم نے ایک مافیا کا ذکر سنا جس کے بارے میں اپوزیشن کہتی رہی کہ مافیا تو خود وزیراعظم کی اپنی صفوں میں اس حکومت کی اپنی صفوں میں موجود ہے یہ کون سا مافیا ہے جس کے بارے میں وزیراعظم نے برملہ کہا ہے کہ ان کی حکومت کو کام نہیں کرنے دیتا دیکھیں یہ سادیہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے انسان سازی کی کیریکٹر بیلنگ نیشن بیلنگ وہ نہیں ہو سکی ہم بنیادی طور پر حجوم ہیں کیریکٹر لیس لوگوں کا ابھی رمضان آنے دے ہیں مہینہ یہ آپ کو قوم کا اجتماعی کردار سامنے آ جائے گا تو اور کیا مافیا ہے میں بھی مافیا ہوں یہاں دیکھیں میرا ایک بڑا فیوریٹ ایک جملہ ہے کہ the only value left in this country in this society is the nuisance value لوگ لوگوں کی عزت ان کے شر کی وجہ سے کرتے ہیں ان کی nuisance value that's the only value left so جب آپ مافیا کا ذکر کر رہے ہوتے ہوں تو وہ کہاں نہیں ہے اور وہ اکیلا عمران نہیں فرق کتنا تھا کیا تھا کہ یہ جو کلین تھا یہ جو شریف اور یہ 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 مافیا کے پارٹنر پارٹنرز تھے یعنی یہ کیسا ملک ہے کہ کل رات شپ لگتا ہے اور میرا وہ سارا کچھ کسٹم کلیرنس وغیرہ وہ ساری ہو جاتی ہے اور اگلے دن ایسا رو پھر واپس ادھر پہنچ جاتا ہے یہ کیا ہے یہ لفافہ جنرلزم کی اسطلح کب آئی پاکستان میں when was it introduced میں early 70's سے میں اس پیش میں ہوں میں نے تو سنا ہی نہیں تھا یہ لفظ یہ کون کرتا رہا اس ملک میں کہ تین پلوٹ دے دو اس کے آگے اس جانور کے آگے تین پلوٹ کی ہڈیاں ڈالو یہ جنرلسٹ ہے ایک بیچ کے یہ گھر بنا لے تیسرا بیچ کے یہ فرنش کر لے یہ کس کے جملے ہیں منام نہیں لیتا لوگوں کو پتا ہے یہ کون ہے مجھے بتائیں جس نے rules relax کرنے کی ایک ایک آئیڈیا فلوٹ کیا جس کے نتیجے میں ساٹھ ساٹھ پیسٹ پیسٹ سال کے بندے پٹواری اور نائب تاثیر دار بڑھتی ہوئے merit زبا کیا سرعام اس ملکہار ادارہ دیکھ رہا تھا تب تو کیسے کوئی ہوش نہیں آئی تو مافیا کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ قسم کا material ہے عمران انہوں نے ان کے ساتھ partnership کی وہ حصہ تھے اس کا اب بات کرتے وہ بھی شرم آتی ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں ہے رول گئے وہ حال ان کا برا ہے پوری طرح expose ہو جائیں گے اور ایک بات بتاؤں ان کی ساری frustration وہ اس لیے ہے کہ وہ اندر سے جانتے ہیں کہ اگر یہ survive کر گیا for another two three four years ٹھیک ہے تو بھر ہمارا کوئی chance نہیں یہ خوف ہے ان کا بلکل کوئی chance نہیں یہ میفیس کے بٹنس سے اس لیے ان کے موں سے کبھی یہ نکلا نہیں لٹا انہوں نے ملک انہوں نے بیلنس شیٹس وغیرہ جو ہیں وہ وہ تبدیل کرائیں یہ تاکہ فلاں پروجیکٹ ہے وہ میں تو نام بھی لے سکتا ہوں پروجیکٹ کا بھی اور جس نے یہ کیا ہے بطور وزیر اعلیٰ کہ اپنے کسی فرنٹ مین کو آگے کر کے کہ یہ اس کی بنیاد پہ آدھی قیمت پہ وہ پورے کا پورا وہ پروجیکٹ یہ پروجیکٹ یہ پروجیکٹ یہ کیا نہیں کیا اور اس یہ ملک یہاں پہنچا کیسے مجھے کوئی ایک بات یہ تحریک انصاف جس دن آئی ایک تو یہ نالائک ہیں کچھ معاملات میں سچی بات ہیں یہ جہالت کی حد تک نالائک آج تک میرے جیسے بندے کو نہیں پتا کہ فیکٹ شیٹ کیا ہے کبھی ان کو توفیق ہوئی کہ یہ ایک ہفتے کی کیمپین ہی چلائیں کہ جب ہم آئیں تو پاکستان کہاں کھڑا تھا کرزوں کی صورتحال کیا تھی تجارتی خزارہ کتنا تھا ایک فیکٹ شیٹ ہے نا کہ جب پروید مشرف صاحب گئے ملک کہاں کھڑا تھا جب عاصف حضرداری صاحب تشریف لے گئے کہاں کھڑا تھا اور اب جب نواز شریف گیا ہے تو ملک کہاں کھڑا تھا سادہ کام ہے یہ ٹکڑوں میں بات کرتے ہیں کہ کتنے اٹھاون پھر کوئی اربو روپیہ کھا گیا یہ دونوں بھائی کس چکر میں یہ میں نے یہ اعداد و شمار گھڑے ہیں یہ میں پیش کر رہا ہوں یہ اپنی سیکیورٹی اور کیمپ آفیسز کے چکر میں جنہوں نے اجا رہا ہے ان کو ظاہر ہے ان کے ہاتھ سے تو بہت کچھ نکلا جا رہا ہے تو وہ تو ہر ہر بات آزمائیں گے اور میفیو ایز ایریالیٹی دو دو چیزیں آپ نے دیکھیں جو یہاں پر کہیں آپ نے کہا کہ ایک تو ان کو سادی سادیہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں پاکستان یہ قائد رخصت ہو گا ہے بہت جلدی لیاکتنی شہید ہو گئے پاکستان کی جڑوں میں دو چیزیں ہیں جالی ذاتیں اور جالی کلیم اس کے بعد جو کھل کھلا پھر جب یہ یہ اس طرح کے لوگ گئے ہیں وہ پھر ضربیں کھا گیا آغاز کوئی اتنا شاندار نہیں تھا جنہوں نے کیا تھا یہ سارا کچھ ان کو قدرت نے مولت نہیں دی وہ شاید کو دو تین نسلوں کی قربانی قدرت چاہتی تھی کہ یہ دیں تاکہ ان کو قدر آئے اس ملک کی اتنا حال کی اگر یہ کبھی تبدیل ہو اتنا محفی ہے تو قدم قدم پر محفی ہے کہاں نہیں ہے اب بازار میں نکل جاؤ میں دعوی کرتا ہوں جس کا دل کرے جس بازار میں چلے اگر باٹ جسے کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے تکڑی میں ڈالنے والا وٹا نہیں ہوتا اگر وہ کسی کا درست نکل آئے جی مجھے وہیں کوڑے مارنا ایک بازار میں آپ نے تو بھی رمضان کی مثال دیا ابھی ریسنٹلی یہ جو کرونا وائرس کا ذکر شروع ہوا ملک میں تو ماسک غائب ہو گئے ہاں اور دیکھیں آپ نے مطلب ٹھانوں کی نیلامی سے لے کہ ہاں میں بھول گیا وہ جب میں پٹواریوں کی بات کر رہا تھا وہ سٹنگ آئی جی پنجاب تھے عباس خان انہوں نے بطور سٹنگ آئی جی پنجاب لکھا کہ ان لوگوں نے کرمینلز کو وانٹڈ تھے جو پولیس کو انہوں نے پولیس میں پڑتی کیے کیوں ووٹ بینک او بھئی یہ نیلسن منڈیلا ہے اس کا کہاں کہاں سے ووٹ بینک یہ جو میں کہتا ہوں یہ لوگ نہیں ناچ رہے ہوتے یہ کیمے والے نام ناچتے ہیں یہ نوکریاں ناشتی ہیں یہ بنیادی طورت یہ پروردہ لوگ ہیں ان کے یہ ٹھیکے ناشتے ہیں یہ ووٹ بینک انہوں نے بنایا ہے کیسے بیلڈ کیا ہے کیا ہے یہ کوئی جینئس ہے کوئی مقرر بڑا اچھا ہے کوئی فلوسفر ہے کوئی پڑا لکھا بہت ہے کچھ بھی نہیں بچارہ ایک ایک کانسلر بننے کی حیثیت نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے لاہور بیچ کے پنجاب پہ پنجاب بیچ کے انہوں نے پھر سارا مطلب بیچنے سے میری مراد ہے لٹ کا علم آؤٹ آف دوے جا کے اب جن جن گھروں پہ کچھولیں ان کی وجہ سے ہے وہ ایک دو دس بیس ہزار نہیں ہیں بے شمار وہ جو کہتے ہیں یہ فلسفہ کیا ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے وہ ان کو ہی لگاتا ہے نا جی یا پھر وہ رنگ بازی اور ڈرمے بازی پہ لگتا ہے سو مافیا سویں ٹھیک ہے لیکن مجھے مافیا بالکل ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ماضی کا حوالہ دیکھے کہ ان لوگوں نے تو پارٹنرشپ کر لی تھی ان مافیا سے آپ کو ہر شعبے کے اندر کہیں نہ کہیں مافیا نظر آتا ہے بچ کہیں نہ کہیں پھر اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کی بھی مجبوری ہے فلحال وہ جنگ ضرور کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان کو ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن فلحال کہیں نہ کہیں مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کی اپنی صفوں میں کہیں کچھ نظر آتے ہیں وہی مافیا کے لوگ نہیں مافیا کا کمال ہی یہ ہے یہ دیمک ہے یہ زنگ ہے یہ کینسر ہے یہی تو فنکاری ہے ان کی یہ جانتے ہیں کہ سروائیو کیسے کرنا ہے اور یہ جو بات آپ نے کی ہے وہ اے ڈاکٹر اشرت کی کتاب ہے گورننگ دان گورنبل جہاں بانی اور گورننس آلٹیمیٹ چیز ہے ٹھیک ہے اور پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ تو جو ٹریک پہ چڑے ہوئے ملک ہوتے ہیں ان میں بھی حکمرانوں کی نیندیں حرام رہتی ہیں اور وہ اکھائی کام ہوتا ہے آسان کام نہیں ہوتا تو پاکستان جیسا ملک جس کے بارے میں میں نے میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک ایسے جسم کی مانند ہے جس کے ہر مصام میں انہوں نے نا گسیڑ کے وہ سٹینلیس ٹیل کے وہ سٹراس اس کا خون پیا گیا ہے تو یہ اب اتنا مشکل ملک ہے حوصلے کا کام ہے حمد کا کام ہے آسان نہیں ہے مجبوریاں ہوں گی بہت ہوں گی نومل ہیلدی ملکوں کو چلانے میں بھی بے شمار یہ گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بہت کو صحیح اچھا لیکن حسن نصار صاحب ایک چیز حوال